اور آپ بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں کوشش کیے کہ آپ کا جتنا خوبصورت گھر ہے اس سے ریزیمبل کر کے کچھ بنا سکتے ہیں نہیں نہیں بہت خوبصورت اور آپ بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں بہت صاف شفاف بے چینی سے بھرپور نہیں ہے بیٹھئی اترشیف رکھئی کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں بلکل الحمدللہ اللہ کا قرب اسی پلیٹ فارم پر آپ ادھر بیٹھا کرتی تھیں جی بلکل آج ہماری لیے سعادت کے بات ہے کہ آج ہم آپ ہماری مہمان بین کے لئے پتہ چلنا چاہیے نا کہ مہمانوں پر کیا گزرتی بلکل کیسا گزر رہا روزہ ماشا اللہ کا شکر ابھی تو دوسرا ہی روزہ ہے اس بار آپ نے وہ جو گھر سے آپ نے ایک ٹرانسمیشن کی تھی کوویٹ کے دوران بڑی زبادست ٹرانسمیشن تھی اور مجھے ایسا لگنی رہا تھا کہ وہ کوئی سیٹ ہے یا گھر ہے اللہ آپ کے گھر پہ رحمت ہے ناظر سعود بھائی کیسے ہیں بچے ٹھیک ہے ابراہیم اور چلنا ٹھیک ہے ماشا اللہ کچھ دیکھیں سوالات میرے پاس تو تھے ٹھیک ہے اور آپ ظاہرہ میزبانی کر چکی ہیں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو اس پر لکھے ہوتے ہیں اور اس کے جواب آپ پہلے ہی دے چکی ہوتے ہیں دیکھیں میں تو کبھی بھی لکھے ہوئے سوال دیکھ تو لیتی ہوں لیکن ہاں لکھاو ایک سوال تھا میں تو اپنے دل کی باتیں گھر رہی ہوں کہ آپ نے اپنی ٹی وی پہ آغاز کیسے کیا اب اس کا جواب آپ نہیں دیں گی یہ تو میں دوں گا تو مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے ہے نا ناہید زیدی صاحبہ ناہید زیدی صاحبہ ناہید حسن زیدی تو وہ وہاں سے بتائیں وہ کیا فیلنگ تھی آپ کی کہ آپ پہلے زہرہ ایوارڈ لے چکی تھی سکول میں اور بہت ساری جگہوں پر ناتخوانی بھی کرتی تھی گیمز میں بھی حصہ لیتی تھی تو وہ جو ناہید زیدی صاحبہ ناہید حسن زیدی صاحبہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کے انٹریویوز میں سنا ہے تو وہ کیا فیلنگ تھی جب وہ پہلے آپ ان کے گھر پہ رہا کرتی تھی ہمارے گھر برابر برابر تھا اور میں نے بہت اچھا وقت ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد پھر ان کی شادی ہو گئی وہ شادیوں کے جلی گئی ہیں اور پھر ایک دفعہ وہ آئیں جب ملنے تو انہوں نے میرے بہت سارے کپس وغیرہ دیکھے تو بولا کہ بھئی کیا کرتی ہو تم میں نے کہا میں ناتے بھی پڑتی ہوں میں ویسے ملی نغمے بھی پڑتی ہوں اور گیمز بھی میرے سپورٹس میں بھی ہوں تو انہوں نے کہا اچھا ٹی وی پڑھو گی تو میں نے کہا ہاں بس اس کے بعد سے انہوں نے کافی پی ٹی وی اس سمانے میں ایک ہی چینل ہوتا تھا اور تب آپ جویریہ جلیل تھی جی اور میں سکول پڑھتے کی اس وقت تھا میں اس وقت ایٹ کلاس میں تھی ای ٹھنک یا سیون اس طرح سے تھی پھر میں نے بڑھنا شروع کیا وہاں پہ کافی ناتیں پڑی افشاہ احمد صاحبہ کے ساتھ بھی کافی ناتیں پڑی اور ناہید با جی اب ظاہرہ بورے کام نہیں کر رہی ہیں لیکن مجھ سے نراز بھی ہے کیونکہ مجھے تائیم ہی نہیں میرا بڑے عرصہ سے من کے پاس گئی نہیں ہوں تو ناہید با جی میں آپ کے پاس جلدی آوں گی آپ مجھ سے نراز بہت ہوئے گا کیونکہ آپ میرے دل کے بہت قریب ہیں دیکھیں ناہید زہدی صاحبہ اللہ نے یہ وسیلہ بنایا ہے کہ میرے ذہن میں سوال آیا اور میں نے ان سے سوال کیا یقیناً آپ ان کی محسن ہیں اور یہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہیں تو آج رمضان کے اس مہینے میں آپ پلیز ان سے میری کامیابی کی ابتدائی سیڑی انہوں نے ہی مجھے چڑھ کے سکھائے دی